قادر ٹرسٹ کیس میں ون میلین پاؤنڈ کا کیس تھا ہم صبح نائن فورٹی آئے ہوئے تھے عدالت کی ٹائمنگ دس بجے تھی تقریباً دس پندرہ پہ ہمیں اندر علاؤ کیا گیا پہلے کہا گیا کہ آپ اس پہلے چیک پوسٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے آپ یہاں بیٹھ جائے ہم آپ کو اندر بجواتے ہیں وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسسٹنٹ سپرڈنٹ الٹاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں تو ہمیں اندر علاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تقریباً گیارہ بجے عدالت برخواست ہوئی الیون ٹن راؤنڈ آباؤٹ اور جج صاحب باہر نکلے جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی ایک دم باہر آگئے اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم نائن فورٹی کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہے ہیں کہ وکلا نہیں آئے ہوئے تو میں اس کیس میں ہمارا بقالت نامہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن صرف خان صاحب کو پریشر آئیس کرنے کے لئے ان پر کیسٹ کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو ایکاؤنٹیبل کیا جا رہے ہیں اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہے ہیں بشرا عمران خان صاحبہ کی انہوں نے تین ہفتے پہلے بلڈ ٹیس لیے ہیں آج تک اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب ان کو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپیک دو تین کترے اس کے بعد باقاعدہ منشن ہوا تھا کہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلمیشن ہے جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو تندہ کھلایا ہے تندہ پانی دے تندہ دہی دے آج تک نہ ان کو تندہ پانی دیا جا رہا ہے نہ ہی کوئی تندی چیز دی جاری ہے نہ ہی انہیں کوئی آئیس بوکس پروائیڈ ہو رہا ہے جس صاحب نے باقاعدہ تین مرتبہ ریٹن آرڈر علاو کیا ہے کہ ان کو آئیس بوکس پروائیڈ کیا جائے آج ہی تاریخ تک ان کو آئیس بوکس پروائیڈ نہیں ہوا اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے لیکن بار بار وہ واضح پہ حام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقاہ کے لیے ہم کرے رہیں گے آخری سانس تک کرے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی ازادی لے کر آئیں گے ہم نے باقاعدہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالا جائل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک ور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائفر میں ڈراما ہوا تھا کہ جب سائفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وقلہ کو اندر الاؤی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا آج بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے کیونکہ الکادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا اس کا جو کروس ہوا ہے جو یہاں پہ پرویس خٹکا ہے جو باقی گواہ ہیں ساراں نے الکادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے اسی لیے یہ اب وقلہ کو اندر الاؤ نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد جل امران خان صاحبہ اور بشر امران خان صاحبہ کو تدا سنائیں